ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو آفیس 2016 میں پڑھانے جا رہا ہوں پاور پائنٹ کے بارے میں بہت سے سٹوڈنٹس نے رابطہ کیا اور کومنٹس کیا کہ سر آپ بلکل پاور پائنٹ کو ویسے ہی پڑھائیں جس طرح آپ نے ورڈ اور ایکسل کے لیکچر کو ڈلیور کیا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ کمپیوٹ پاور پائنٹ کو میں تین لیکچر میں اسے مکمل کروں تو آج پہلا لیکچر میں آپ کو ڈلیور کرنے جا رہا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے ہم بات کریں گے پاور پائنٹ کو اوپن کرنے کے بارے میں اور پاور پائنٹ میں کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں اور کس کس جگہ پاور پائنٹ ہمیں کام آ سکتا ہے ہم اس کے بارے میں پہلے ساتھ سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں پاور پائنٹ کسی بھی قسم کی اگر آپ پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پاور پائنٹ کا یوز کرنا ہے اگر آپ نے کوئی اینیمیشن کرنی ہے اس کے لئے بھی ہم پاور پائنٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور بہت سے دوست آن لائن ورک کر رہے ہیں جیسے کہ فائیور ہے آپ ورک ہے فریلانسیں گیا وہاں بھی پاور پائنٹ کی بے شمار جابز آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کورس کو سیکھنے کے بعد آپ آن لائن ورک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اپنی کسی بھی قسم کی پریزنٹیشن وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنی پروڈیکٹ کے لئے بھی آپ کوئی پریزنٹیشن یہاں پہ کر سکتے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ یہ مکمل پاور پائنٹ میں آپ کو پڑھانے والا ہوں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پاور پائنٹ کو اوپن کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاور پائنٹ کو اپنے اوپن کس طرح سے کرنا ہے تو میں اس پروڈیکٹ کو یہاں سے کلوز کرنا ہوں اور پاور پائنٹ کو اوپن کرنے کے کئی طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ونڈو اور آر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ رن کا باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں آپ ٹائپ کریں گے پاور پی اینٹی اور جیسے ہم انٹر پریس کریں گے تو پاور پائنٹ آگ پاس اوپن ہو جائے گا اور اس کا دوسرا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے آفیس 2016 انسٹال کیا ہوا ہے تو یہ نیچے آپ کو یہاں پہ ٹاسک بار پہ نظر آئے گا جیسے ورڈ ہے ایکسل ہے اور پاور پائنٹ ہے یہاں پہ کلک کر کے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے پروگرام کو انسٹال کیا اور اس کے شارٹ کٹ اگر دیکس ٹاپ پہ بنے ہوئے ہیں تو آپ ان شارٹ کٹس کی زریعے بھی ان کو اوپن کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہاں پہ شارٹ کٹس کریئٹ نہیں کیا ہوا تو اگر آپ شارٹ کٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ونڈو کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سرچ پہ کلک کرنا ہے اور سرچ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس میں ٹائپ کریں گے پاور پی اینٹی اور جیسے پاور پینٹی یا پاور پوائنٹ آپ لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ پاور پوائنٹ کا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آئیکن نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے اوپن لوکیشن پہ آنا ہے اوپن لوکیشن پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس پروگرام پہ رائٹ کلک کرنا ہے جس کو آپ دیکسٹوپ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جیسے کہ پاور پوائنٹ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد آپ نے send to پہ آنا ہے اور یہاں پہ click کریں گے desktop پہ اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس desktop یہ program آ چکا ہے یہاں پہ جیسے ہم double click کریں گے تو آپ کا program یہاں سے بھی open ہو جائے گا تو یہ تھا کہ powerpoint کو آپ نے کس طرح سے open کرنا ہے اور اس کے کئی طریقہ کار ہیں open کرنے کی اس کی short کی آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں powerpoint کو open کرنے کی وہ آگے چل کے میں advance میں آپ کو پڑھاؤں گا دیکھیں مر پاس powerpoint یہاں پہ open ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں user interface کے بارے میں کہ powerpoint میں کس حصے کو کیا نام دیا گیا ہے جب تک آپ کو user interface کا نہیں پتا ہوگا تب تک آپ اچھی طرح سے powerpoint میں کام نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں control buttons کے بارے میں یہ جو تین button آپ کو نظر آرہے ہیں minimize, restore and close انہیں control button کہتے ہیں اور آپ کو جہاں پہ یہ presentation 1 لکھی ہے اور powerpoint لکھا ہوا ہے اسے ہم title bar کہتے ہیں جہاں پہ آپ کی file کا name اور پروگرام کا name شروع ہوتا ہے نظر آتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ یہ فلان فائل فلان نام سے save ہے اور یہ آپ کا فلان پروگرام یہاں پہ open ہے اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں quick access tool bar جہاں پہ آپ کی وہ تمام commands آپ add کر سکتے ہیں جن commands کو آپ بار بار آپ powerpoint میں use کرنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں file button جہاں پہ file سے relevant ساری commands آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی اور یہ آپ کے سارے tabs ہیں جیسے home tab ہے insert tab ہے design tab ہے transition tab ہے ان سب کو tabs کہتے ہیں جب آپ کسی بھی tab پہ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ اس کا ribbon open ہوتا ہے یہ مکمل پٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ribbon کہلاتی ہے اور اس کے بعد ایک ribbon کو ہم different group میں divide کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس یہ clipboard کا group ہے تو clipboard کی ساری command اس کے اندر ہوں گی اگر slides کا group ہے تو slide کی command اس کے اندر ہوں گی اس طرح یہ found کا group ہے paragraph کا group ہے drawing کا group ہے اور acting کا group ہے یہ سارے groups ہیں اور انہی group سے relevant جو ہے ان کی ساری command ان کے اندر add کی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہاں پہ slide panel ہے جتنی بھی slides آپ بناتے ہیں ان کا view آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا work area ہے جہاں پہ ہم نے presentation create کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہاں پہ نیچے status bar نظر آ رہی ہے جہاں پہ پتا چلتا ہے کہ total slides مارے پاس کتنی ہو چکی ہیں language کون سے لکھی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ zoom کہاں پہ set آپ نے کیا ہوا ہے layout آپ نے conscience let کیا ہوا ہے notes آپ نے add کیے نہیں کیے وہ ساری information آپ کو یہاں پہ status bar سے ملے گی تو یہ تھا user interface اور lecture start کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے file button کے بارے میں جب بھی آپ powerpoint کو open کریں گے تو آپ دیکھیں جیسے ہم powerpoint کو open کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک panel open ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ blank presentation پہ click کر کے آپ ایک new file create کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے ایک اور new file create کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ file پہ click کریں گے اس کے بعد آپ نے new پہ click کرنا ہے آپ کے سامنے اس طرح سے یہ panel browse feature open ہو جائے گا اور آپ blank presentation پہ جیسے click کریں گے تو آپ ایک new file مل جائے گے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے click to add title and click to add subtitle آپ نے یہاں پہ title add کرنا ہے اپنا جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہمارا جو course ہے اس کا ہے office management اور یہاں پہ آپ کو پڑھا جا رہا ہے اس میں power point اب اس کے بعد اگر آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں file کو تو file پہ آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ save پہ click کرنا ہے تو file کو save کرتے ہیں آپ نے file پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے save پہ click کرنا ہے آپ کے سامنے save کا یہاں پہ save as کا box open ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے browse پہ click کرنا ہے browse پہ click کرتے ہوئے آپ اس drive میں جائیں گے جس drive میں آپ file کو save کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ ہمارے پاس by default جو ہمارے پاس location open ہو رہی ہے my document کی open ہو رہی ہے اور my document آپ کا c drive میں ہوتی ہے اور c drive میں کیا ہوتی ہے آپ کی window ہوتی ہے جب بھی آپ file کو save کریں تو c drive میں کبھی بھی save نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ کی window craft ہوئی تو c drive c drive ہی آپ کی format ہوگی اور آپ کا اس میں پڑاوا data سارا remove ہو جائے گا format ہو جائے گا تو file کو جب بھی install کرنا ہے آپ نے d drive میں e drive میں f drive میں save کرنا ہے مگر c drive میں save نہیں کرنا تو ہم نے یہاں پہ d drive کو select کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک folder create کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ new folder پہ click کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نے folder کو یہاں پہ نام دے دیا power point اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ enter place کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم type کرتے ہیں first lecture ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ اور جیسے ہم save پہ click کرتے ہیں تو file آپ کی save ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ title bar پہ first lecture لکھا نظر آ رہا ہے اور اوپر power point لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کی file save ہو چکی ہے اب اگر آپ اس file کو close کرنا چاہتے ہیں تو file پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ close پہ کلک کریں گے تو file close ہو جائے گی یہ میں نے دو فائلیں پہلے open کی ہوئی تھی اس طرح سے میں اس file کو بھی یہاں پہ نیچے close کر رہا ہوں اب اسی file کو open کرنے کے لیے آپ نے file پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے open پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے browse پہ کلک کرنا ہے اور جیسے آپ browse پہ کلک کرتے ہیں تو by default آپ کی وہی location open ہوتی ہے جہاں پہ last time آپ نے file کو save کیا ہوتا ہے اگر وہ location نہیں بھی مل رہی تو آپ نے اس drive میں چلے جانا ہے جس drive میں آپ کے پاس file پڑی ہوئے جیسے falcon powerpoint اور file کو select کریں گے اور اس کے بعد جیسے open پہ کلک کریں گے تو file open ہو جائے گی اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں file اور save as کے بارے میں save as کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی file کو اگر آپ کسی save file کو آپ کسی اور نام سے save کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک file کی duplicate بنانی ہے تو اس کے لئے آپ نے save as کا use کرنا ہے یاد رکھے گا جب بھی ہم new file بناتے ہیں new slide ہم create کرتے ہیں new presentation ہم بناتے ہیں تو اس میں پہلی مرتبہ file کو save کرتے ہیں اگر دوسری مرتبہ اگر آپ اس کی copy create کرنا چاہتے ہیں اس کی duplicate بنانا چاہتے ہیں اس جیسے ایک نئے file بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے file پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے save as پہ آنا ہے save as پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ browse پہ کلک کرنا ہے آپ دیکھیں file مرپاس first lecture کے نام سے save تھی اور یہاں پہ ہم file کا name change کر رہے ہیں file button کے نام سے اور جیسے میں آپ save کروں گا تو یہ file first lecture کے نام سے بھی save رہے گی اور file button کے نام سے بھی save ہو جائے گی مگر دونوں میں data ایک جیسا ہے اب اگر آپ changing کریں گے تو آپ کی صرف file button میں changing ہوگی یعنی بعد والی file جو save as ہو چکی ہے آپ جو changing ہوگی وہ اسی file میں changing ہوگی پہلے والی file میں changing نہیں ہوگی تو اس طرح سے ہم یہاں پہ save as کر سکتے ہیں بعض دفعہ office میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت سارا کام دے دیا جاتا ہے اور کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ سے وہ ساری file create کریں ہم اسی file کو open کر کے save as کر لیتے ہیں تاکہ اس میں جو ایٹنگ کرنی ہے وہ ایٹنگ کر لیں اور باقی data جیسے ہے ویسے کا ویسا رہے دوبارہ compose نہ کرنا پڑے اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں save as کے بعد security کے بارے میں کہ ہم نے یہاں file پہ password کیسے apply کرنا ہے اب دیکھیں ہم جیسے file پہ آتے ہیں close پہ کلک کرتے ہیں تو file close ہو جاتی ہے اور اسی file کو open کرنے کے لیے آپ نے file پہ آتے ہیں اور open پہ آپ کلک کرتے ہیں اور open پہ کلک کرنے کے بعد recent ایک ایسی command ہے جہاں پہ جو file last میں open ہوتے ہیں کا record یہاں پہ ہوتا ہے جیسے 2D file میں اب یہاں پہ file button سب سے last میں open ہوئی تھی اس سے پہلے first lecture ہوئی تھا اس سے پہلے یہ file اس سے پہلے یہ والی file تو آپ یہاں پہ direct click کر کے بھی file کو open کر سکتے ہیں اور اس کے بعد browse پہ click کر کے بھی آپ file کو open کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہم file کو open کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ file آپ پاس direct open ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی آ کر آپ کے computer کو on کر کے آپ کی file کو اس طرح سے open کر کے وہ read کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی editing کر سکتا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ security apply ہو جائے کہ بینا password کے آپ کی file کو کوئی open نہ کر سکے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے file پہ آنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس file کو open کرنا ہے جس طرح میں نے اس file کو open کیا کہ میں اس file پہ password apply کرنا چاہتا ہوں اور اس file کا name ہے file button تو file open کرنے کے بعد آپ نے file پہ آنا ہے پھر ہم click کریں گے یہاں پہ save as پہ save as پہ click کرنے کے بعد آپ نے browse پہ click کرنا ہے اور browse پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہی location open ہوگی جہاں پہ last time آپ نے file کو save کیا ہوا تھا اب آپ نے file کو file کا name نہیں change کریں گے file کا اگر آپ name change کریں گے تو یہ file کسی اور نام سے save ہو جائے گے ہم چاہتے ہیں کہ file کا name یہی رہے مگر اس پہ password apply ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے tools پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے general option پہ click کرنا ہے اور جیسے ہم general option پہ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ general option کا box open ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم password apply کریں گے جیسے ہم نے password یہاں پہ 123 میں نے type کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے نیچے click کرنا ہے modify پہ 123 اور اس کے بعد آپ نے اسے ok کر لینا ہے re-enter password type کرتے ہیں 123 and ok دوبار re-enter password type کرتے ہیں 123 اور ok click کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو save کرنا ہے یاد رکھے گا جب بھی password apply کریں اس کو save ضرور کریں جب بھی password کو remove کریں تب بھی save کرنا ہے password کو delete delete کریں گے یا change کریں گے تب بھی اس کو آپ نے save کرنا ہے اگر آپ save نہیں کریں گے تو آپ نے جو changing بھی کیا وہ save نہیں ہوگی تو file button پہ ہم نے password apply کیا اور اس کو ہم نے save کیا اور اسے ہم yes کر لیں گے تو آپ کا password apply ہو چکا ہے اب اس file کو ہم close کر کے check کریں گے آیا کہ اس پہ password apply بھی ہوا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے file پہ آئیں اور آپ نے click کرنا ہے close پہ close پہ click کرنے کے بعد آپ نے open پہ click کرنا ہے browse پہ click کرتے ہیں file کے name تھا file button and اس کو open پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بینا password کے file open نہیں ہو رہی تو password تھا ہمارے پاس 123 اور okay click کرتے ہیں اگر آپ کوئی اور password type کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ 123 کی بجائے 123456789 میں نے type کر لیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ that is not the right password password پر درست نہیں ہے تو password درست کون سا تھا 123 file open browse and file button and اس کے بعد open password type کرتے ہیں 123 and okay click کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ save as پہ آنا ہے پھر آپ browse پہ کلک کریں گے اب آپ نے دوبارہ وہی پہ جانا ہے جہاں پہ آپ نے password apply کیا تھا آپ نے general option پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے آپ new password بھی add کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس password کو select کر کے آپ delete بھی کر سکتے ہیں اس کو select کریں اور key board سے delete کا button پرس کریں اور جیسے ہم اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں password آپ کا یہاں سے remove ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو save کر لیا password remove کرنے کے بعد بھی save کرنا ہے yes پہ کلک کرتے ہیں file پہ آنا اور اس کے بعد آپ نے close پہ کلک کرنا ہے اب جب بھی ہم اس file کو open کریں گے browse پہ کلک کرنے کے بعد تو آپ کی file بینا password کے open ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ یہاں پہ save as کا استعمال کر کے آپ file کو کسی اور نام سے بھی save کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ پہ کرنا ہے اور جیسے ہم print پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آ رہا ہے print preview کہ آپ اس slide کو print کرنا چاہتے ہیں یہ slide print ہونے کے بعد نظر آئے گی number of copies میں یہ ہوتا ہے کہ آپ slide کی copies print کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ one two three یہاں ٹائپ کرتے ہیں کہ میں 3 copies چاہیے تو میں 3 copies درج کی اور میں print پہ click کروں گا تو اس slide کی 3 copies print ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ نے یہاں س وہ printer select کرنا ہے جس printer سے آپ ان slides کو print کرنا چاہتے ہیں آپ کے computer ساتھ جو printer بھی attach ہوگا اس کا name یہاں پہ نظر آئے گا اگر آپ new printer کو add کروانا ہے تو add پہ کلک کر کے بھی آپ printer کو add کروا سکتے ہیں ونہ normally یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو printer بھی attach کیا ہوتا ہے اس کا ہوگی اگر ہم custom range پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے ان slides کے number درج کرنا ہے جن slides کو print کرنا چاہتے ہیں جیسے slide number 3 کو print کرنا چاہتے کومہ دیں پھر slide 5 کو print کرنا چاہتے کومہ دیں slide number 15 کو print کرنا چاہتے ہیں پھر ہم آنچ ہوگی slide 15 ہوں گے 15 ساگے پھر یہ لگاتار print ہوتے رہیں گے اور پھر ہم بات کریں گے full page کہ اگر آپ یہاں پہ پھر 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 سلائیڈ سلائیڈ ہوں گی اگر آپ notes اپنے ایڈ کے ساتھ سلائیڈ سلائیڈ ہوں گی باز وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سلائیڈ فرس کی جی ہنڈرڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہنڈرڈ پیجز پہ آپ نہیں print کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ ہر سلائیڈ کے اوپر چار سلائیڈ ہی print ہو جائیں تاکہ 25 پہ ہی ہماری سلائیڈ complete print ہو جائیں تو یہ پہ کلک کر آپ اس سلائیڈ کر لیں تو ایک ہی پیج کے پر چار سلائیڈ آپ کی print ہو جائیں گے اس کے بعد ہم بات دیں گے کہ تمام سلائیڈ ترتیب سے آئیں گے جس طرح ہر سلائیڈ کی آپ کو تین کافی چاہی ہیں اور اس کے سلائیڈ 3 print ہوگی پھر 5 ہوگی پھر 15 ہوگی پھر اس کے بعد یہ لگاتار 20 تک print ہوتے رہیں گے اس طرح سے ایک set ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا set آپ کا print ہوگا اگر آپ کلک کرتے unculleted پہ تو اس میں کیا ہوگا کہ پہلے پی نمبر 3 کی 3 copies print ہوگی پھر 5 کی 3 copies print ہوگی پھر 15 کی 3 copies print ہوگی اس طرح سے یہ آپ تمام سلائیڈ الگ الگ سے print ہوگی اور اس کے بعد نیکسٹ جو کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں پورٹریٹ پہ کلک کریں گے سلائیڈ آپ کی پورٹریٹ میں print ہوگی اگر آپ لینڈسکیپ پہ کلک کرتے تو سلائیڈ آپ کی لینڈسکیپ میں print ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کلر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کرتے کلک کرنے کے بعد اگر فرض کی میرے پاس یہاں پہ کوئی ایسا data نہیں ہے جس کو میں نے پہ کلک کرتے کلر پہ کلر کلر میں پر پر ہوگا باشرط کے آپ پاس کلر پر انسٹال ہو اور اس کے بعد اگر آپ اسے بلیک وائیڈ کرنا چاہتے تو آپ اسے بلیک وائیڈ بھی کر سکتے ہیں اب جیسے کہ میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں میں پہ کلک کرتے اور یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ پیچرز جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں کوئی پیچرز میں لے لیتے ہم اب جیسے یہ پیچر میرے پاس ہے میں اس پیچر کو یہاں پہ بلیک وائیڈ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے کی بورڈ سے میں نے کنٹرول پی پریس کیا یا میں نے فائل پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس میں پرنٹ پہ تو آپ دیکھیں یہاں پہ بلیک وائیٹ آپ کی پرنٹ ہو رہی ہے پیچرز اگر ہم اس کو یہاں پہ کلر کر دیں گے تو یہ دیکھ پہ کلر پرنٹ ہو رہی ہے اس طرح سے آپ کسی بھی پیچر کو بلیک وائیٹ یا کلر بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اس طرح سے ان کمانڈز کا یوز کرتے ہوئے آپ اپنی سلائیڈز کو پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد پڑھانے والوں آپ کو ایکسپورٹ کے بارے میں کہ آپ نے سلائیڈز کو ایکسپورٹ کس طرح سے کرنا ہے پی ڈی ایف کے اندر تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ سلائیڈ کر لیتے ہیں جیسے میرے پاس ایک سلائیڈ یہ والی ہے اور اس کے میں ایک کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہیں کی بورڈ سے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں اس کے ایک سیم کپی کریٹ ہو جائے گی اور ہم جیسے پڑھنے والے ہیں اس میں اس میں ٹائپ کر لیا فالکر کمپیٹ اکیڈمی اور یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں پار پوائنٹ فرس لیکچر اب دیکھیں میرے پاس یہاں پہ دو سلائیڈ بنی ہوئے ان دونوں سلائیڈ کو میں پی ٹائپ میں ایکسپورٹ کرنے والا ہوں تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے آپ پہ آنا ہے پہ کلک کرنے کے بعد آپ پہ کلک کرنے اور اس کو ہم کلک کرنے یہاں پہ کریئیٹ پی ٹائپ کریئیٹ پی پی ڈاکمنٹ فارمیٹ یعنی ایک ایسا فارمیٹ جو پورٹ ہے جو بینہ کسی سوفیئر کے آپ ونڈو ایٹ میں ونڈو ٹین میں یا کسی بھی دوسرے پرگرام میں ایزلی اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ فضل کسی کو ایمیل کر رہے ہیں کسی ورڈ سپ کر رہے ہیں یا آپ نے اس ڈیٹ کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر نا ہے تو اس کے لئے کسی خاص سوفٹ ریل کو آپ کو ڈاؤلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ پلگ ان پلے ہوتا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر اوپن کرنا تو اس میں چینجنگ کرنا اتنا آسان پھر نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے تو اس طرح سے آپ کی فائل بھی محفوظ رہتی ہے تو یہاں پہ میں اس پات دے رہا ہوں جیسے میں نے اس کو پات دے دیا دیکس ٹاپ اور اس کے بعد فائل بٹن کا میں نے نام دیا ہوا اور اور جیسے میں پبلش پہ کلک کرتا ہوں تو یہ فائل آپ کی پبلش ہو جائے گی کنورٹ ہو جائے گی فائل بٹن میں پی دی ایف میں پبلش میں نے کلک کیا جیسے پلگ ان پلئی ہے جیسے آپ نے پبلش کیا تو آپ کا اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ پہ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم پڑھیں گے اس میں فائل پہ کلک کرنے کے بعد اس میں کلوز پہ آتے ہیں دوبارہ اور جیسے ہم کلوز پہ کلک کریں گے تو یہ مکمل فائل کلوز ہو جائیں گی کچھ کمانڈ جانبوچ کے میں یہاں پہ دراب کی ہیں کیونکہ وہ ایڈوانس لیول کی کمانڈ ہیں اس کے لیے پھر ہمیں کسی اور سوفٹر کی ساتھ ساتھ میں ضرور پڑھے گی تو ان لیکچز کو ہم پڑھیں گے آگے نیکس ہم پڑھنے والے ہیں ہوم کے بارے ہوم ٹیب ہوم ٹیب میں جو پہلی کمانڈ اس میں آرہی ہے وہ ہے کٹ کپی پیسٹ اور فارمیٹ پینٹر جو ہمارا گروپ ہے وہ کلپ بورڈ کلپ بورڈ گروپ کے اندر یہ ساری کمانڈز آپ کو یہاں پہ نظر آرہی ہیں کہ اگر آپ اس تحریک کو یہاں سے کٹ کر کے کہیں اور لکھنا چاہتے تو سب سے پہلے آپ نے پہ کلک کیا تحریک دیکھیں سلائیڈ نمبر ٹو سے ختم ہو کا سلائیڈ نمبر ون پہ آ چکی ہے اس طرح سے کوئی اور پھر آپ نے پیسٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آفیس منجمنٹ سلائیڈ نمبر ٹو پر بھی ہے اور سلائیڈ نمبر ون پر بھی موجود ہے تو اسے کہتے ہیں copy اور paste اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ پڑھنے والے ہیں اس میں فارمیٹ پینٹر کے بارے میں کیا ہوتا آپ دوسری جگہ جو تحرین اس پر بھی اپلائی ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ فارمیٹ پینٹر کا یوز کرتے ہیں یعنی کم وقت میں اگر آپ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے فارمیٹ پینٹر بہترین کمانڈ ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے اس تحریک کو سلیٹ کیا اور میں نے دیکھ یہاں سے بولڈ کیا انڈرلائن کیا شیڈ اپلائی کر لیا یہاں سے میں دے دیا اور اس کے بعد یہاں سے میں فارمیٹنگ اپلائی کرنے کے بعد یہاں فارمیٹ سائز تھوڑا اور بڑھا دیتے میں ایٹی اس میں کر لیا اور یہی تحریک سٹیل ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے اس تحریک کو سلیٹ کرنا ہے دیوک کلک کر لیں یا پھر اس کے بعد اس تحریک پر کلک کر لیں دیکھیں جس جگہ آپ نے کلک کیا اس جگہ تحریک آپ کی اپلائی ہو چکی ہے ویسا سٹیل یہاں پہ بن چکا ہے اور اگر آپ تمام تحریک پہ اس کو پلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سلیٹ کرنے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے فارمیٹ پینٹر پہ آنا ہے فارمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس تک کلک کرتے ہوئے آپ سلیٹ کر سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے اس میں نیو سلائیڈ کے بارے میں کہ اگر آپ یہاں پہ نیو سلائیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے سلائیڈ 1 بھی ہے سلائیڈ 2 بھی ہے آپ سلائیڈ 3 بھی چاہیے ہوگی 4 بھی چاہیے ہوگی تو اس کے لئے ہم یہاں چاہتے ہیں کمپیرزن کے لئے لینا چاہتے ہیں یا آنلی ٹائٹل کے لئے لینا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کو سلائیڈ چاہیے وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو لے سکتے ہیں اس کی شوٹ کی کنٹرول ایم ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو چاہیں لکھے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا آلکن کمپیٹر کیاڈمی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں اور پائنٹ اب اس کو دم نے کیا کیا کہ جیسے دیکھی تحریح یہاں پہ لکھی گئی ہمارے پاس سلائیڈ ہمارے پاس اب اگر ہم فرض کیجئے کہ یہاں پہ لی آؤٹ اس کا چینج کرنا چاہتے کہ میں یہاں پہ ٹائٹل والا لی آؤٹ نہیں سلیٹ کرنا تھا بلکہ میں کوئی اور لی آؤٹ یہاں پہ سلیٹ کرنا تھا اس کے لئے لی آؤٹ پہ آنا ہے اب سلائیڈ نہیں انزٹ ہو رہی اب آپ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا لی آؤٹ بھی چینج کر سکتے ہیں پھر ہم چینج کر رہا ہوں اور اس کو ری سیٹ کرنا چاہتے تو ری سیٹ پہ جیسے کلک کریں گے جیسے پیارتہ ویسے کا ویسا ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اس میں سیکشن بریک دینا چاہتے ہیں یعنی اسے دو پارٹ میں تقسیم کرنا چاہتے تو آپ سیکشن پہ آجائیں ایڈ سیکشن بریک پہ کلک کریں تو اس میں دیکھیں کہ جو پارٹ آپ شو کروانا چاہتے وہ شو ہو جائیں جو ہائیڈ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ یہاں پہ سیکشن بریک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم ریموو سیکشن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ریموو بھی ہو جائے گا اور نیکس ٹھم پڑھنے والے ہیں اس میں فاؤنٹ گروپ کے بارے میں آپ نے اس تحریک کو سیلیٹ کیا سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تحریک ہم بولڈ بھی کر سکتے ہیں اٹیلک بھی کر سکتے ہیں انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے دمیان میں لائن سپیسنگ کم بھی کر سکتے ہیں لائٹس کے دمیان اور اس میں لائٹس کے دمیان آپ یہاں پہ سپیسنگ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کر آپ اسے لور کیس بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر 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 سکتے ہر ورڈ کا پہلے لائٹس میں بڑھا ہوگا جیسے آفیس کا اور منجمنٹ کا ایم اور اس کے بعد یہ ہے کلیر فارمیٹنگ یہ میں آپ کو اینڈ میں ابھی پڑھاؤں گا کہ یہاں پہ کلک کر کر کے آپ تحریک سائز بڑھا کر لیں گے اور یہاں سے آپ پوائنٹ میں اس کا سائز بڑھا کر سکتے کہ آپ کو کتنی پوائنٹ فاؤنٹ چاہیے اور اس کے بعد تحریف جیسے پہلے تھی ویسی کی ویسی ہو جائے اور نیکس ہم پڑھنے والے ہیں اس میں پیغراف گروپ کے بارے میں پہلی کمان اس میں آرہی ہے بلیٹ سین نمبر نمبر آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنی ہے جیسے میں یہاں پہ کوس ٹائپ کر لیا آفیس مینجمنٹ اور اس میں ٹائپ کریں کہ یہاں پڑھا رہے ہیں ms word ms excel ms powerpoint اب اس پہ بلیٹ سے نمبر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو select کریں اور یہاں سے میں alignment اس میں اپلائی کر رہا ہوں left کی طرف اور یہاں پہ کلک کرنا ہے اس میں یہ میرے بلیٹ یہاں پہ اپلائی کر دی اگر میں بلیٹ کوئی اور change کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کر کے ہم بلیٹ کو یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں جو بلیٹ آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پہ کلک کر کے آپ اس میں پہ کر سکتے ہیں اور اس پہ جیسے میں یہاں پہ enter پیس کرتے تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم مزید بلیٹ بلیٹ بھی اپلائی کر سکتے جیسے ٹائپ پرینٹنگ سکیننگ تو اس طرح کر میں جیسے اینٹر کر یہاں پہ رائیٹ کر رہا ہوں تو بلیٹ آپ آرہی آرہے ہیں اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیٹ کریں آپ نے بلیٹ پہ آنے نون پہ کلک کرنے آپ کو بلیٹ سے نمبر یہاں سے ریموو ہو جائے گا اس طرح سے اگر آپ نمبر اپلائی کرنا چاہتے تو یہاں سے نمبر بھی اپلائی اس کے بعد نمبر پڑھنے والے ہیں اس میں کہ انڈینٹ کے بارے میں اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے تو انکریز لیسٹ لیول ہمارے پاس میں آرہا ہے کہ جیسے ہم کلک کرتے تو آپ اس کو آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ بیک پہ لے کے آنا چاہتے ہیں اس میں دو طرح کے ہمارے پاس یہاں پہ انکریز دا انڈینٹ لیول ہیں ایک ہمارے پاس لیفت رائی دوسر رائی 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 یعنی کچھ لیمگجز ہمارے پاس لیفت رائی کی طرف لکھی جاتی ہے کچھ رائی ٹو لیفت کتب لکھی جاتی ہیں یہ دونوں کے لیے آپ پہ apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس میں line spacing پہ تو line spacing بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 مرضی سے line spacing پہ apply کر سکتے ہیں جو بھی apply کر نا چاہتے وہ آپ نے یہاں سے apply کر ہے اور یہاں پہ مجھے آتے ہیں کہ آپ تحریک left کی طرف لے کے آسکتے ہیں center میں لے کے جا سکتے ہیں right کی طرف لے کے آسکتے ہیں اور justify وغیرہ کر سکتے ہیں اور یعنی تمام paragraph کو آپ equal بھی کر سکتے ہیں اور next command ہم پڑھنے والے ہیں اس پہ right to left and left to right direction کہ آپ نے کوئی data لکھا ہوئے جیسے میں یہ data یہاں پہ لکھا ہوئے آپ اس تحریک سیلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کر کر آپ direction اردو کے لئے دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی تحریک کو کولم میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس میں two کولم بھی ہے three کولم بھی ہمارے پاس ہے جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ تحریک دو کولم میں دو ہو جاگی یہ کولم ون ہے اور کولم ٹو اور اس کو جیسے انٹر پرس کرتے جائیں گے تو آپ next کولم میں چلے جائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنی سلائیڈ کو two کولم میں یا three کولم میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سے one کولم میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے تحریر کو سلیٹ کرنے یہ پر کلک کرتے ہیں اس کی درکشن کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ جو چاہیں درکشن یہاں سے اپلائی کر لیں مجھ زیادہ ہم اسے ہوریزنٹل ہی اپلائی کرتے ہیں پھر ٹیکس لائیمنٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ جو باکس آپ نے سلیٹ کیا ہوا ہے اس کے میڈ میں تحریر لانا چاہتے ہیں ٹاپ پر رکھنا چاہتے ہیں باٹم میں رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں زیادہ ہم شیپ کیلئے اپلائی کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی شیپ میں کوئی بھی ڈیٹا گر لکھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ تحریر شیپ کے میڈ میں آئے ٹاپ پہ آئے باٹم پہ آئے تو اس کے لئے اس کمانڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں آگے ہم بات دیں گے کنورٹ سمارٹ آٹ کہ آپ سلیٹ کیوئے جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں جو ڈیٹا آپ نے سلیٹ کیا تو آٹ 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 سمارٹ آٹ ہو چکا ہے سمارٹ آٹ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے میں ڈیلیور کروں گا آگے ہم بات کریں گے شیپ کے بارے میں کہ اگر آپ یہاں بلوک ایروز بیسک شیپ ہیں اس کے بعد ریکٹینگل اور لائنز بغیرہ ہیں جس طرح آپ کو شیپ چاہیے وہ شیپ آپ یہاں پہ سلیٹ کریں اور اس کو انزرٹ کر سکتے ہیں دستہ سے آپ شیپ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں پھر اگر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک شیپ یہ یہ لے لی ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ شیپ بیگ پہ چلی جائے یا فرنٹ پہ آ جائے تو آپ نے ارینج پہ آنا ہے ارینج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں سینڈ بیگ تو بیگ پہ چلی جائے گی اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں برنگ ٹو فرنٹ تو فرنٹ پہ آ جائے یا فاروڈ کریں گے برنگ تو یہ فرنٹ پہ آ جائے گی اور اس کے بعد نیچ پر پہ کلک کر کلک 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 اس کے بعد پڑھنے والے شیپ کلک کلک کرتے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کلر جو سمپل کلر ہمارے پاس ہیں جس میں پیٹن وغیرہ اپلائی نہیں ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے آئی ڈروپر کا یوز کرنا ہے آپ کسی بھی پکچر سے کلر 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 کلک 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 پر کلک 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 جاتی ہے اور پھر ہم اس میں آتے ہیں شیف پر اگر آپ کوئی گریڈینٹ کوئی کلر یا اس کے بعد کوئی فیکٹ بگر اس میں دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک اور شیپ انزلٹ کر لی اس چگہ اور اس میں دینا چاہ رہا تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ شیپ پہ آنا گریڈینٹ پہ آئیں گے اس کے بعد آپ مور گریڈینٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے باکس اپن ہو جائے گا گریڈینٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ پوائنٹ سندر آ رہے ہیں آپ جس پوائنٹ پہ آپ کلر جس پوائنٹ کو سیلیٹ کریں گے اس پوائنٹ کا کلر آپ چینج کر سکتے جیسے میں اس کو بلیک کلر دینے والا ہوں درمیان میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شیف فل اینڈ ٹیکچر کہ آپ ٹیکچر فل کرنا چاہتے وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور آگے نیچ پڑھنے والے اس میں شیف آٹ لائن کے بارے میں یہاں پہ کلک کر کے آپ شیف کی آٹ لائن بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا سائز بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے میں نے کلک کیا اور شیف پہ آپ نے آنا ہے اور ریفلیکشن ہمارے پاس ریفلیکٹ ہو رہا ہے جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد پڑھنے والے ہیں فائن کے بارے میں کہ آپ کسی ورڈ کو فائن کرنا چاہتے ہیں اوپن پریزنٹیشن میں اوپن فائل میں تو ہر نے فائن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹائپ کر دیا فرز کیجئے کہ فالکن اور جیسے ہم یہاں پہ فائن پہ کلک کرتے ہیں فالکن جہاں بھی ہوگا آپ کا وہ ہائلائٹ ہو جائے گا ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور کیپ سلاک آن کر 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 ہم ٹائپ کر رہیتے ہیں فالکن اب ہم ریپلیس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ریپلیس ہمارے پاس اس میں آرہا ہے ریپلیس آل جیسے ریپلیس آل پہ کلک کریں جہاں جہاں بھی آپ فالکن سمار لیٹر میں لکھا ہوگا وہ کپیٹل میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو فائنڈ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ جو ایکٹیو باکس ہوگا اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ بہر کلک کر جیسے ہم نے بہر کلک کیا خالی جگہ پہ سلیکٹ آل پہ کلک کرتے ہیں تو ایکٹیو سلائیڈ ہوگی اس پہ جو بھی ڈیٹا آپ پڑھا ہوگا وہ آپ سلیکٹ ہو جائے گا بعد میں آپ کی مجھے اسے آپ کٹ کریں کپی کریں کپی کریں جو بھی چینج پڑھایا امید ہے اس لیکچر میں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سب 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 کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی